موسیقی یوکرین کے کئی گاؤں پر روسی سینہ کا قبضہ ہو گیا ہے یہاں سلسلے واد ہم آکے ہو رہی ہیں اور سپیچ بیلا روس بارڈر سے بھی روس نے حملہ بول دیا ہے روس اب تین طرف سے یوکرین پر حملے کر رہا ہے دوسری طرف ناٹو بھی اب روس کے خلاف جوابی سینہ کا روایت کی تیاری کر رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ روسی راجپتی جہاں حملے کی بات سوئی کر رہے ہیں تو وہیں ان کی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین پر اب تک کوئی حملہ نہیں کیا ہے اس کے پہلے روس کے راجپتی بلادیمر پوتن نے کہا تھا کہ روس اور یوکرین کے بیچ کسی بھی دخل کسی نے بھی دیا تو انجام برا ہوگا اس کا اشارہ امریکہ اور ناٹو کی طرف تھا وہیں روس یوکرین ویواد میں ایک بات پھر سے چین روس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے چین کے ویدیش منٹری نے کہا ہے کہ امریکہ اور پشم دیشوں نے روس پر جو پرتیبند لگائیں ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے حرکتوں سے ویواد حل ہونے کے بجائے اور پڑے گا یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پانچ ستھائی سدستیوں کو وہی بیٹو پاور ملا ہوا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ یہ کافی زیادہ اہم ہوتا ہے سرکشہ پریشدہ بینا ان پانچ دیشوں کے رضا مندی کے کوئی بھی پرستہ پارت ایک صدق سے بھی اس کا بیٹو کرتا ہے تو یہ پرستہ خارش ہو جائے گا حالات مہیود جیسے بنے ہوئے ہیں آج ہم یوکرین ویواد سے جڑے تمام پینچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بھارت کی ستھی کو بھی سمجھیں گے تو آپ کو بتا دے کہ کیا مہیود ہوگا یہ ایک بڑا سوال بن گیا ہے اور کیونکہ حالات فی الحال ایسے ہی دکھائی دے رہی ہیں جو کی واقعی جنتہ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کیا آکر جو دیش میں ستیب بن رہی ہے کیا وہ مہیود دوالی بن رہی ہے کیونکہ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے روس نے یوکرین کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے لمبے تناف کے بعد روس نے آج صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بچے یوکرین پر حملہ بول دیا مسائل حملے میں یوکرین کے آٹھ ناکرکوں کی موت ہو گئے یوکرین کا دعوہ ہے کہ اس نے چھے روسی فائٹر جیڈز کو مار کر آیا ہے بتائیے بھی جا رہا ہے کہ یوکرین کے کئی گاؤں پر روسی سینہ کا قبضہ ہو گیا ہے اس بیچ بیلا روس بورڈر سے بھی روس نے حملہ بول دیا ہے اور روس اب تین طرف سے یوکرین پر حملے کر رہا ہے دوسرے طرف ناٹھو بھی اب روس کے خلاف جوابی سینہ کا روائی کی تیاری کر رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ روسی راجپتی بلادی مرپوتین حملے کی بات سوئی کار کر رہے ہیں وہیں ان کی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین پر اب تک کوئی حملہ نہیں کیا ہے اور اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرجہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص میمان موجود ہیں ان سے آپ کا پریچہ کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سدھی دیوری جی جوڑ گئے ہیں جو کہ ایکس ڈیپلومیٹ ہے سب بہت سواگت ہے آپ کا ساتھی ہمارے ساتھ بریگیٹیا وینو دتا جی جوڑ گئے ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ ہے سر آپ کا بھی بہت سواگت ہے وینو دتا جی سب سے پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے کیونکہ جس طرح سے اب روس نے یوکرین پر حملہ بول دیا ہے سر اسے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور کیا واقعی مہا ید کی تیاری میں ہیں روس اور کیا اب حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں دیکھئے روس نے اس پورے آپریشن کی جو روپ ریکھا تھی اس کو کافی سمیسے اس کا جس رجن کیا تھا اور اس کو اس نے جو عملی جامعہ ہے وہ جب پہنایا جب اس نے شیزنگ پنگ پنگ سے ایک شکر وارتہ کی اور انہوں نے چائنا کو کانفیڈنس پہ لیا اور ان کو کانفیڈنس پہ لیتے ہی اس آپریشن کو انجام دیا انہوں نے ایڈکویٹ ٹائم ورلڈ کمیونٹی کو دیا خاص کر نیٹو کنٹریز کو دیا جس کے سربرا یا جس کے جو پرائیم موور ہیں وہ امریکہ ہیں تو روس نے یہ بلکل صاف اور کلیر کر دیا تھا کہ بھئی میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ امریکہ کا انٹیفیرنس اس ریجن میں ہو روس یہ نہیں چاہتا تھا کہ یوکرین نیٹو جوائن کرے کیون ایک ہی اس کا ایشو تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ رشیہ کے بلکل قریب آ کے بیٹھ جائے یا رشیہ کو کئی دشاؤں سے گھیر لے تو رشیہ نے بلکل ان کو واضح کر دیا تھا ان کو وارننگ دی دی تھی ان کو بتا دیا تھا یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں نیوکلئر ویپن کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا اگر امریکہ نے اپنے قدم پیچھے نہیں اٹھائے دوسری چیز دیکھئے یوکرین کو ہمیشہ امریکہ نے شاباشی دی لیکن ساتھ نہیں دیا اس کو سنسادن دیے لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھئے جو آپ کیو ہے کیو پہ جو ائر فیلڈ ہے وہاں جو رشیان ٹروپس ہیں یا جو اس کا چاہے آپ بائی ورچی آف ایریل ڈومیننس کہیے یا بائی ورچی آف ویپن ڈومیننس کہیے یا سرولنس ڈومیننس کہیے رشیہ کا وہاں ورچی سو ساتھ ہو چکا ہے اس سائیڈ سے آپ دیکھیں خارکیم کی طرف وہ پڑ رہا ہے نیچے سے ماریو پول پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا کر لیا ہے اس نے کیونکہ وہ ایک ایسا ایمپورٹنٹ پورٹ ہے جہاں سے وہ جو آپ کا جو بریک اوے فیکشن تھا یا یہ جو پرومنس تھے ان کو وہ اس پلیک سی سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرے گا تو اس نے جو یہ رڈنیتی بنائی ہے وہ بڑی ساف بنائی ہے اور امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی شکست ہے کیونکہ نیٹو کنٹریز جو اتنی پاورفل کنٹریز ہے اور امریکہ اپنی سپریمیسی کے اتنے گھڑ گاتا ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اتنے گھڑ گاتا ہے تو یہ اٹھوٹل فیاسکو یہ اٹھوٹل فیلیر آن پارٹ آف امریکہ چاہے وہ انٹیلیجنس طریقے سے ہو یا امریکہ گھڑایا ہوا ہے کیونکہ بائیڈن صاحب کا جو وقت ویہا تھا یا سٹیٹمنٹ تھا that we don't want to go in for war with Russia ٹھیک ہے ورلڈ پیس کے لحاظ سے وہ سٹیٹمنٹ اچھا تھا لیکن آپ کو اپنی پریزنس پر درج کرانی چاہیے تھی آپ کے آپ کا جو خوف ہے میں خوف کو کوئی نیگٹیو اس میں استعمال نہیں کرنا ہوں لیکن جو ایک سپر پاور کا خوف ہونا چاہیے پاور ایم بیلنس پیس این فورسمنٹ یا پیس پریولینس میں وہ تو دکھنا چاہیے تھا بلکل بلکل وہ دکھنا چاہیے تھا اور رشیا بہت زیادہ بہتر رنیتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہو دکھائی دے رہا ہے جس بات کا سگر آپ نے کیا صدیر جی سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کیونکہ روس سے ہمارے رشتے بہتر رہے ہیں یہ سرجنک ہیں یکرین نے بھارت سے اب مدد کی مانگ کی ہے روس اور یکرین کے بیچ اگر یہ ید جو چل رہا ہے اس بیچ بھارت کی طرف سے بھارت کو لے کر یہ مانگ کی گئی ہے یکرین نے یہ مانگ کی ہے کہ بھارت مدد کریں یہ بھارت کے لیے کیا واقعی پرکشہ کی گھڑی ہے اور بھارت آخر کب تک سٹینڈ نہیں لے گا کیا کسی ایک طرف جھکا بھارت کو کرنا ہی پڑے گا بھارت بھی ایک ایسے ریزر ایج ووکنگ کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس کے سممندھ امریکہ سے بھی اچھے ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ رشیا کے ساتھ تو ہمارے کئی صدیوں سے بڑے اچھے اور مدر سممندھ رہے ہیں اور رشیا نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے چاہے وہ سن پیسٹ کی لڑائی ہو اور تو بھارت نہیں چاہے گا کہ رشیا کے ساتھ وہ اپنے سممندھ خراب کرے دوسری چیز دیکھیں ہمارا جو ڈیپینڈنس ہے جو ہمارے ایکپمنٹ پہ یا جو ہمارے جو سامرک سنسازن ہے قریب سارٹ سے پیسٹ پرسنٹ جو ہمارا ایکپمنٹ ہے وہ ایسٹ یوروپین بلوک سے آتا ہے تو بھارت اگر رشیا کے خلاف جاتا ہے تو وہاں سے ہمیں جو ہمارا مینٹیننس سپورٹ ہے یا جو اور باقی ہمیں جو وہاں سے سپورٹ ملتا ہے وہ نہیں ملے گا آپ نے کہے مک ٹورٹی نائن کا اپگریڈیشن پروگرام ہے کاریب تین ازار آٹھ سو نواسی کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کھٹائی میں پڑھتا ہے یوکرین سے ہمارے پاس کافی ایرو انجنس وغیرے اور اس طرح کی سامرک سامرک سامرکی آتی ہے تو بھارت یہ چاہے گا کہ وہ ایک میڈل پاٹ پولو کرے لیکن بہت زیادہ اگر یہ گرائیسس تھوڑی اور لمبی کھشتی ہے تو بھارت کے لیے اس طرح کا بیلنس رکھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ وہ اپنا جھکاو کسی بھی ایک سپر پاور کی طرف دکھائے اور اس کے جو امپیکٹ ہوں گے وہ کافی دورگامی ہوں گے بلکل زاہر طور پہ تو زاہر طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت فوک پوک کر قدم رکھنے کی یہاں پر بھارت کو ضرورت ہے بہتر رنیتی کے ساتھ آگے بڑھنے کے ضرورت ہے سودھیر دیوری جی اب سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ روس کے خلاف یو این ایسی میں بلائی گئی آپات بیٹھک میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا امریکہ فرانس اور برٹین یو این ایسی کے الگ کیا روس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے کیا سودھیر جی سودھیر جی سن پا رہے ہیں مجھے چلی لگتا ہے ہواس نہیں پہنچ پا رہے ہیں وینو جی سوال لے لیتے ہیں وینو جی اس سوال کا جواب آپ دے دیجئے سوال ریپیٹ کریں گے بلکل روس کے خلاف یو این ایسی میں بلائی گئی آپات بیٹھک میں کیا ہو سکتا ہے کیا امریکہ فرانس اور برٹین یو این ایسی کے الگ کیا روس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا دیکھیں یو این ایسی میں اگر امریکہ نے نیٹو پورسز نے کوئی قدم اٹھانا تھا تو آج کل اس طرح کے دیکھئے سرپرائز اور ڈیسیپشن آج کے وار پیر میں کچھ ہے کوئی بھی وہ ہے ان کو چھپا نہیں سکتے امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے آرڑی کمپرومائز کیا تھا اس آپریشن کو کیونکہ پندرے سولے کی رات کو یہ آپریشن لانچ ہونا تھا رشیہ کی رشیہ کی طرف سے تو انہوں نے اس کو انٹرسیپ کر کے اس کو کمپرومائز کر دیا تو امریکہ کو پتا ہے کہ رشیہ کی کیا ڈیزائن سے کس طرح کا ٹروپ ڈیپلائیمنٹ کیا ہے کس طرح کا پورس پروڈیکشن وہ کر رہا ہے آپ یہ دیکھئے ڈونیٹس اور لہانس کے اریا میں اس نے پانچ بٹیلین جو ٹیکنیکل گروپ سے ان کو آرڑی ڈیپلائی کیا ہوا تھا تھٹی تھاؤزن ٹروپس تھے وہاں پر تو یہ تھٹی تھاؤزن ٹروپس کوئی چھوٹی موٹی باڈی آف ٹروپس نہیں ہے تو امریکہ کو پتا تھا ابھی آپ دیکھئے اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو آپ یہ دیکھئے جی سیون کی میٹنگ آپ کل کر رہے ہیں یہاں پوری دنیا اس قریب سے گزر رہی ہے آپ یہ میٹنگ آج کیوں نہیں ہو سکتی تھی یا یہ میٹنگ پہلے کیوں نہیں ہو سکتی تھی کئی دنوں سے اس پہ سٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں کئی دنوں سے ہم لوگ اس پہ وچار ومرش کر رہے ہیں یہی چیز افغانستان میں ہوئی کساب یہ ہے آج جی سیون کی میٹنگ ہوگی پرسوں اس کی میٹنگ ہوگی نتیزہ کیا نکلا کچھ نہیں اس سیچویشن میں یہی ہوگا اور اس کی بدولت کیا ہے کہ جو دوسرے دیش ہیں ان کے جو حوصلے ہیں وہ دن پہ دن بلند ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ رشیہ کو معلوم ہے کہ امریکہ کچھ نہیں کر پائے گا تو رشیہ نے سوچا کہ یہی opportune time ہے لیٹ می کری آؤٹ اے بلیٹس کریگ آپ ریشن جب تک جی روز 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 ویوکرین بیواد پائے بھارت کیا سکتا ہے بھارت کی رنیتی کیونی چاہیے بھارت کی رنیتی تو ہمیشہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا بھارت ایک middle path پالو کرے گا کیونکہ بھارت تو wait and watch کی policy کرتا ہے انہوں نے افغانستان میں بھی یہی کہا یوکرین میں بھی یہی دیا ہے اور یہاں تو رشیہ کے ساتھ ہمارے کافی stakes ہیں which are involved تو بھارت مجھے نہیں لگتا کوئی اپنے پتے کھولے گا بھارت اپنے وی ڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتا رہے گا کہ اس کو پیسفول طریقے سے نپٹا لیا جائے اس کو نگوشیشن کے تحت نپٹا لیا جائے یا اس کو چونکہ یہ وشو کے لیے بہت بڑی تراستی ہو جائے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اچھلون امریکہ اور رشیہ دونوں طرف بھارت کے انٹریسٹ ہیں اور خاص طور پہ رشیہ کی طرف زیادہ ہیں کیونکہ رشیہ سے ہمارا اتنا ایکوپنٹ آتا ہے اور بھی ہمارے اس طرح کے سنسازن ہیں جو رشیہ ہمیں دیتا ہے بھارت نے فرانس اور اندیشوں کی طرح یوکرین سے روس کی بیواد کا کوٹنے تک سمدھان نکالے جانے کی مانگ کی ہے کیا یہاں بات بننے کی سمبھاف نہ آپ کو لگتی ہے مجھے نہیں لگتا چونکہ جس طرح پٹین صاحب نے روس کو ایڈریف کیا اور جس طرح وار ہسٹیریا وہاں بنتا جا رہا ہے جس طرح سے جن انمان کو جن دیا جا رہا ہے کیونکہ وار ہسٹیریا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور جب تک آپ کو دیش کا سپورٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کوئی جیت نہیں سکتے کیونکہ ید میں منوبل اور جو نیشنل سپورٹ ہے وہ کافی اہم ہو جاتا ہے نو سو پچھتر بلین ڈالر امریکہ گوا کے جب خالی ہاتھ وہاں سے لوٹا ہے اور افغانستان کو ایک ایسے مہانے پہ چھوڑ گیا جہاں کیول مانگتہ شرم سار ہو رہی تھی تو امریکہ کو بہت اچھی لائٹ میں نہیں دیکھا جا رہا ہے اور امریکن جو لوگ ہیں وہ بھی بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے ساتھ نہیں ہے اور کئی فیکشن سو ایسے ہیں جو ٹرم کو آج یاد کرتے ہیں چاہے انہوں نے کسی بھی طرح کے اپنی نیتیاں اپنا ہی ہوں اگر آج وہ ہوتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہو جی دتا جی روس یکرین ویوات میں ایک کے حالات ہیں فیل حال لسی پر اس کے ساتھ ہی آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے لئے بھی مسئیبتیں کھڑی ہو سکتی ہے بھارت کے لئے تو اس میں سب سے بڑی دیکھئے جس طرح سے یہ ایمپیریل اسٹک ڈیزائن جو چائنا نے شروع کی رشیہ اس کو دھوڑا رہا ہے سلامی سلائسنگ ٹیکٹک اس نے بھی استعمال کرنی شروع کر دی ہے بھارت کے لئے بھی ایک چنتہ سبب بنتا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے اب دو بلوکز بن رہے ہیں ایک ہے چائنا سینٹرک ورلڈ اور دوسرا ہے امریکن سینٹرک ورلڈ آپ یہ دیکھئے جو سائنو رشیان کولیوشن ہے کیونکہ یہ پورا جو آپریشن ہے یا یہ جو ورلڈ سیچویشن ہے پوٹن صاحب نے خود ان پرسن جا کے شیزنگ پنگ سے ڈسکس کیا ہوا ہے تو چائنا اس میں ایک بہت بڑا پلیئر ہے حالانکہ چائنا ہمیشہ سائلنٹ پلیئر ہے وہ یوکرین وغیرے پہ حملہ کیا گیا ہے چین ویسے بھی 22 یا 23 جگہ پہ اس نے انٹروشن کیے ہے ایک بہت بڑا چنک ہماری جو لینڈ کا ہے چین کے عدھکار میں ہے ارون اچل پردیش کو ساؤ تبت کہتا ہے تو یہ ایک بھارت کے لیے بھی بڑی بھارت کو بھی اپنے جو blinkers ہیں ان کو on رکھنا چاہیے کیونکہ اس طرح کا کوئی سوٹ آپ چاہینا بھی کر سکتا ہے خاص کر تائیوان کی طرف بھی اور ہمارے طرف بھی ہمیں بلکل سجگ اور ایک دم بلکل چوکس رہنا پڑے گا اور ہمارا جو ٹروپ ڈیپلائیمنٹ ہے اس کو ہمیں اور پیج کرنا پڑے گا کیونکہ چین بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے بلکل چک آہ کیونکہ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھو ہوں فلحال کیونکہ آہ امریکہ برٹین جاپان آسٹریلیا نے روس پر 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 پرتیبند لگاتی ہیں اور اب دنیا کی نظر بھارت پر بھی ہے حالکہ آپ پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ بھارت نیوٹرل کھلتا ہے اس سے پہلے افغانستان کے میٹر پر بھی نیوٹرل ہی رہا بھارت لیکن اگر انتراشتر دباو بنا تو بھارت کیا روس پر پر پرتیبند لگائے گا کیونکہ وہاں سے بھی ریلیشن ہمارے اچھے رکھی ہیں تو کیا ایسا قدم اٹھا سکتا ہے بھارت بھارت دیکھئے جو آپ بھارت کے پرتیبند کی بات ہے تو بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ بھارت کی کافی ڈیپنڈنس اس یوروپین بلوک پہ ہے یا رشی جو اکپنٹ ہے یا جو وارسو پیکس کنٹری سی وہاں کا اکپنٹ ہے تیسری چیز یہ جاری رہے گی کیونکہ بھارت میں ابھی بھی جو فائنانس ہے یا جو پیسہ ہے وہ ایک بہت بڑا مدہ ہے اور اس یوروپین بلوک کا اکپنٹ ہے وہ کافی کاؤسلی ہے اور اس میں امریکہ کے اپنے بزنس انٹریس ہیں تو بھارت کو ایک انٹرنیشنل بیلنس یا اچھے مدھر سممند رکھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ جو ڈیل سوئی ہیں وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جہاں میجوریٹی گوپنٹ ہے بھارت بڑی کم ہے اور پریمیم پہ ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں مین پاور کافی تھی پیسوں کی کمی تھی تو وہاں کا ایک 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 بھارت کو بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ ہم بھی انہی حالاتوں سے گزر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کوئی اس طرح بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیل سے اس خاص کارکرم میں ہماری درشکو کو بتائی کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بھارت کی کی رنیتی رہ سکتی ہے اور کس طرح سے بھارت کو ابھی فوق فوق کا قدم رکھنے کی زبرت ہے اسی کے ساتھ مدہ میں اتنا ہی مسکار